بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک سے دعا ہے انشاءاللہ تعالی سب ٹک ٹاک ہوں گے چلیں جی آج کی کلیکشن دیکھنا شروع کرتے ہیں آج کا سٹف پاکستانی پیور کپڑا ہے جو کہ پاکستان میں بنتا ہے پیور چائنہ کرنکل جیسا اور ڈائیبل ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ اس پہ وہی کام ہوا ہوا ہے جو پیور چائنہ کرنکل پہ ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ میررز ہیں دامن پہ بیل ہے اور فل فرنٹ میں یہ دیکھیں وہی جال ہے سیم وہی کرنکل اس میں بھی شفون کی طرح بنی ہوئی ہے اور ڈائیبل بھی ہے آپ کسی بھی لائٹ کلر میں جائیں اسے کلر کرائیں یہ دیکھیں لیند بھی کافی زیادہ ہے دامن بھی کھلا ہے سائٹ سے یہاں سے بازو بنیں گے یہ بازو کے آگے کی بیل ہے یہ اس کا دوسرا بازو اور بیک کے پھول ہیں دپٹا بھی بہت خوبصورت ہے بڑا دپٹا ہے فور سائیڈ بورڈر ہے یہ دیکھیں جی یہ بورڈر ہے پہلے اس کو دیکھتے ہیں پلو کے بورڈر کو یہاں تک اور یہ سائٹ کی بیل ہے اس پہ ہیوی میرر برک ہے بہت ہی خوبصورت سا کام ہے ٹھیک ہے نیٹ کام چلیں جی اسے کھول لیتے ہیں یہ سارا بڑا دپٹا ہو گیا ییلو کلر ہے مینگو ییلو کلر اور اس پہ گل سٹا برک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں دامن پہ بیل بنی ہوئی ہے اور یہ سارے خوبصورت سے رنگ لگے ہوئی ہیں پینل کی بیل ہے سینٹر میں پھول ہے گل ہے اور اس طرح سے اس کی نیک لائن ہے یہ ڈائی ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بھی پاکستانی پیور سٹاف ہے کسی بھی طرح سے پیور سے کم نہیں ہے یہ دوسری طرف سے بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا بازو ہے اور پھر اس کے بعد یہ اس کی بیک کے پھول ہیں سارے یہ اس کا دپٹا ہے یہ دیکھیں جی یہ سارا پلو ہے اس کا خوبصورت سا اور سائٹ کی بیل ہے یہاں تک سارا کھلا ہے بہت ہی ریزنیبل پرائس میں آپ کو ملنے والے ہیں یہ کپڑے چلے جی یہ بھی پاکستانی پیور سٹاف ہے اور یہ گرین کل پاکستانی سوفٹ شیفون پیور شیفون ہے اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ اس کے اوپر بھی کلر ہوا ہوا ہے گری کلر ہے اور اس کے پین کے ڈبل شیڈ سے یہ ریشم کے پھول بنے ہوئی ہیں کسی بہت ہی خوبصورت سا کام یہ دیکھیں جی یہ دامن ہے اس کا اور اس کے اوپر اس طرح سے یہ چھڑیاں جا رہی ہیں یہ دیکھیں جی خاص بات یہ ہے کہ ایک تو پیور ہے دوسرا پھر بازو بھی اس کے الہدہ سے بنیں گے یہ دیکھیں جی یہ بیک کے پھول ہیں اور یہاں سے بازو ہیں بازو کے آگے کی دونوں پیلیں ٹھیک ہے اور یہ اس کا دپٹہ ہے فور سائیڈڈ بارڈر والا پلوں پہ یہ بڑے بڑے بنچ والے یہ دیکھیں جی اس طرح سے نیٹ کام والے پھول ہیں یہاں تک اور پھر یہ اس کی سائیڈ میں اس طرح سے بیل آ رہی ہے یہ سارا خوبصورت سا دپٹہ یہ بھی پاکستانی پیور سٹاف ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی یہ ڈارک سا یہ گرین کلر ہے یہ دیکھیں جی اس پہ یہ لائٹ گرین کلر کے دھاگے سے جال بنا ہوا ہے دامن پہ بیل ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کی خوبصورت سے رنگوں کی بیل ہے یہ بھی بازو لہدہ سے ہیں اس کے بھی تاکہ آپ کو دکت نہ ہو اور اس لیے آپ کا سوٹ بن جائز کسی بھی سائز کا یہ بازو ہے یہاں سے دوسرا بازو ہے اور یہ اس کا دپٹہ ہے دپٹے کے صرف پلو پہ بیل ہے سائٹوں میں نہیں ہے ٹو وارڈر ہے یہ دیکھیں جی یہاں تک سارا کھولا دپٹہ ہے اور اسے کھولتے ہیں یہ سارا دپٹہ ہو گیا ہے موو کلر یہ دیکھیں جی خوبصورت سا رنگ اور اوپر یہ بھی پاکستانی پیور سٹاف ہے یہ دیکھیں جی یہ پھولوں کے رنگ ہے خوبصورت سا کام پینل میں اس طرح سے تین بیلیں ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ ساری اس کی اچھی سی لیندھ ہے سائیڈ سے بازو بنیں گے بیک پہ چھوٹے پھول ہیں اور دوسرا بازو اور یہ اس کا دپٹہ ہے اس طرح سے پلو کے یہ بیل ہے ساری یہ دیکھیں جی یہاں تک معودی خوبصورت سا کام ہے یہ دیکھیں جی یہ بھی ڈائی ہوا ہوا ہے اس کا بہت خوبصورت سا کلر ہے چلیں جی یہ مرجنڈا سا پرپل ہے یہ دیکھیں جی اس پر چکن کاری بنی ہوئی ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں جی مکیش کا دانہ ہے ساری چیک کے اندر یہ اس کی موتیوں جیسی چکنکاری اور یہ دیکھیں یہ خصورت سا کام مکیش کی چند کے ساتھ پینل میں یہ بیلیں چل رہی ہیں جنہیں مکیش کا چند ہے یہ سارا فرنٹ ہے لیندھ بھی اچھی ہے کافی زیادہ ہے 49 انجز تک اس کی لیندھ ہوگی سائٹ سے بازو بنیں گے بیک پہ بھی چند ہے دوسرا بازو دوبتہ اس کا فور سائیڈڈ بورڈر والا یہ دیکھیں یہ بورڈر ہے اور بورڈر کے اندر چکنکاری بھی ہے اور مکیش کا چند بھی ڈالا ہوا ہے یہاں تک سارا کھل ہاتھ پٹا ہے خوبصورت سا کام بن کیایا ہے یہ دیکھیں اور ڈیفرنٹ بھی ہے یہ دیکھیں آپ بیور آرگینزہ دیکھ رہے ہیں ہم ٹی پنگ کلر ہے اور بہت ہی خوبصورت سا سٹائلی سا کام بنا ہوا ہے چکنکاری ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے خوبصورت سا رنگ کی اور یہ ساتھ چکنکاری کے ساتھ ساتھ میرورڈر پینل کی بیلیں سائیڈوں میں یہ پھول ہیں یہ دیکھیں جی یہ ڈائیو گوا ہوا ہے کیونکہ پیور سٹف ڈائیبل ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ سارا فرنٹ آرہا ہے شرٹ کا یہ اس کی پھر اس طرح سے نیک لائن ہے یہ میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی بہت نیٹ باریک خوبصورت سا کام چھوٹے چھوٹے پھول اور زیرو سائز کے میرورز لگے ہوئے ہیں کلر بھی بہت پیارا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کے بازو ہیں بیک دیکھتے ہیں پہلے کھلا کپڑا ہے کسی بھی سائز کا ازیلی بن سکتا ہے بازو لہتا سے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بازو کے آگے کی بیل ہے اوپر پھول ہیں اور پھر یہاں سے دوسرا بازو ہے دپٹہ بھی بہت پیارا ہے فور بورڈر ہے یہ پلو کی بیل ہے اور پھر یہ چوڑی چوڑی چکنکاری کی سائیڈوں کی بیل ہے یہ سارا پھٹا ہو گیا چلیں دیئے یہ پیور سٹف ہے سرتیوں کے لیے خوبصورت سا کام سکن گولڈن سا کلر ہے شرٹ کا کپڑا ہے پہلے شرٹ دکھا رہی ہوں یہ دامن ہے سارے دامن میں اس طرح سے تارکشی بنی ہوئی ہے چوڑا بورڈر ہے تارکشی کا اور اوپر اس طرح سے یہ دیکھیں جی پکے کا کام ہے بورڈر ہے سارا پینل میں اس طرح سے دو بیلے ہیں سکن کاری سائٹوں میں پھول ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے بڑے عرض کا کپڑا ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کے بازو ہیں سائٹ سے بازو ہیں بازو کے آگے بھی وہی تارکشی بنی ہوئی ہے جو شرٹ کے دامن پر بنی ہوئی ہے کھلا کپڑا ہے کسی بھی سائز کا آپ بنا سکتے ہیں اور اب یہاں سے دوسرا بازو ہے اور یہ سارے بیک کے پھول ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کا خوبصورت تھا میں آپ کو کلر دکھاتی ہوں ٹھیک ہے چلیں اس کا دوپٹہ دیکھتے ہیں پیور کارٹر نیٹ کا دوپٹہ ہے فور بورڈر ہے یہ پیٹا ایسے کر لیں اُلٹا بچھا ہوا تھا یہ دیکھیں جی یہ اس کے پلو پر اس طرح سے تارکشی بنی ہوئی ہے سارے میں سائٹ میں چھوڑی چھوڑی بیل ہے یہ دیکھیں خوبصورت سا سکن کلر ہے یہاں تک کھلا دوپٹہ ہے بہت ہی پیارے سے کپڑے ہیں تین گز کا دوپٹہ ہے بلکہ یہ سوہ تین گز بھی ہو سکتا ہے روٹین سے بھی تین سے بھی زیادہ بڑا لگ رہا ہے مجھے یہ دیکھیں جی یہ خوبصورت سا کام اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں جی خوبصورت سا پنک سا کلر ہے یہ دیکھیں جی اس کی بھی تارکشی بنی ہوئی ہے اور وہی پیور سٹف ہے جو کہ سردیوں میں بغیر سلپ کے چلے گا یہ دیکھیں جی خوبصورت سا جال بنا ہوا ہے پکے کے کام کے پھول ہیں بہت ہی نیٹ سے اور ساتھ میں چکن کاری ہے فول فرنٹ میں جال ہے بڑا عرض ہے کھلا دامن ہے یہ دیکھیں جی سائٹ سے یہاں سے بازو ہیں اور بازو کے آگے بھی وہی تارکشی بنی ہوئی ہے بہت خوبصورت سا کام چلیں اس کی بیک دیکھ رہے ہیں یہاں سے بازو ہے اور یہ دیکھیں جی یہ بیک کے پھول ہیں ٹھیک ہے اور اس کا دوپٹہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی دوپٹے کے پلو پہ یہ چوڑی اسی بیل بنی ہوئی ہے تارکشی کی پیور کارٹن نیٹ کا یہ بھی دوپٹہ ہے سائٹوں میں بیل ہے اس طرح سے یہ دیکھیں جی یہاں تک یہ دوپٹہ ہے اور یہ بھی تین گز سے زیادہ کا ہی لگ رہا ہے دوپٹہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سارا دوپٹہ ہو گیا پاکستانی پیور سٹف پہ یہ دیکھیں جی یہ ہے ہینڈ پینٹ ہے اس کے ساتھ مکیش بنی ہوئی ہے خوبصورت سا بٹن بھی ہے مکیش کے پتیاں بھی ہیں یہ دیکھیں جی ڈیبر ٹون میں پہلے میں آپ کو یہ شرٹ دکھاتی ہوں پوری یہ دیکھیں جی پیچھ میں لائٹ اینڈ ڈارک ہیں دامن پہ اس طرح سے ڈارک کلر بنا ہوا ہے اور پھر اوپر یہ سارے پھول ہیں سارے پھول ساری پتیوں کو آوٹ لائن دی ہوئی ہے مکیش کی یہ دیکھیں جی یہاں تک سارا اسی طرح سے ہے اور سائٹ سے یہاں سے بازو ہے بازو کے آگے جو گل ہے اس پہ بھی مکیش کا چندلہ ہوا ہے اب ہم اس کے بیک دیکھیں گے یہ بیک کا بارڈر ہے لائٹ کلر میں یہ اس کے بازو کے آگے کا بنچ ہے اور یہ بیک کا بنچ ہے اس طرح سے اس پہ بھی سارے پہ مکیش کی آوٹ لائن دی گئی ہے اب ہم اس کا دوبٹہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے ڈبل ٹون میں یہ دوبٹہ ہے یہ دیکھیں جی سارے کام پہ آوٹ لائن ہے مکیش کی یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح سے پیچ کا ڈبل شیڈ ہے یہ دیکھیں جی ساری بیل اور پھر یہاں تک ساری یہ دیکھیں ساری پہ ہی آوٹ لائن بنی ہوئی ہے خوبصورت سا کام ہے پاکستانی پیور شیفون پہ بنا ہوا یہ دیکھیں جی چلیں جی یہ بھی پیور سٹاف ہے اور بلیک ہے پیور جیٹ بلیک یہ دیکھیں جی اس پہ یہ خوبصورت سا کام بنا ہوا ہے میررز لگے ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں جی بہت ہی سٹائلیس سا اس طرح سے بنچ ہے دامن پہ اور پھر یہ اوپر جا رہا ہے میں آپ کو ایسے دکھاتی جاؤں گی یہ سارا فرنٹ ہے یہ دیکھیں یہ اس کا اس طرح سے گلہ بنا ہوا ہے بہت ہی ڈیفرنٹ سا اور سٹائلیس سا کام ہے بودیک سٹائل میں یہ دیکھیں جی خوبصورت سا کام اور بلیک پہ تو ہر رنگ ہی اچھا لگتا ہے اور اب ہم یہ اس کا خوبصورت سا فرنٹ ہم نے دیکھ لیا ہے اور اب اس کے بازو دیکھتے ہیں کھلا کپڑا ہے کسی بھی سائز میں بنا سکتے ہیں اور 3 پیس ڈریس ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ اس کے بازو ہیں بازو پہ اس طرح سے یہ بڑا گل بنا ہوا ہے اور اوپر میررز جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑے عرص کا کپڑا ہے سائیڈ سے یہاں سے بازو ہے اور یہ کھلا کپڑا فرنٹ کا ہو گیا اور پھر بیک دیکھ رہے ہیں بیک کے دامن پر بھی اس طرح سے بیل ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی سٹائلیس سا بلیک سوٹ ہے یہ ساری اس کی بیک ہو گئے اس میں میررز بھی ہیں اور یہاں سے دوسرا بازو ہے دوپٹہ دیکھتے ہیں اس کا دوپٹہ پیور چائنہ کرنکل شیفون کا ہے یہ دیکھیں جی اس کی یہ فور سائیڈیڈ یہی کڑائی ہے یہاں تک بہت ہی خوبصورت سا کام ہے یہ دیکھیں جی دوپٹہ کھول لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کا ٹراؤزر یا شلوار جو بھی آپ بنائیں گے بیلٹ والی شلوار بنے گی اور وہی پیور کپڑا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ ٹراؤزر پہ اس طرح سے یہ پانچے پہ بنا ہوا ہے بیل بنی ہوئی ہے اور اوپر سارا یہ کام ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کی دوسری سائیڈ ہے کھولا کپڑا ہے بیلٹ میں ڈالنے کے لیے ٹھیک ہے یہ گری کلر ہے دیکھیں اس پہ مکیش ہے اور یہ بھی اورگینزا سٹاف ہے یہ دیکھیں یہ بٹن مکیش کا اور پتیوں کا سارا چن ہے یہ دیکھیں یہ خوبصورت سا گری کلر ہے فرنٹ ہو گیا فل جال والا کسی بھی سائز کا بن سکتا ہے کیونکہ بازو لہتا سی ہیں اور بازو کیا کہ یہ بیل بنی ہوئی ہے فور سائیڈڈ بورڈر والا دپٹہ ہے یہ دیکھیں یہ بیل ہے چارم طرف دپٹے کے کھولا دپٹہ ہے اور لمبائی بھی کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ سارا دپٹہ ہو گیا اور اس کے بعد ہمارے پاس جاپ رہے ہیں اور دو دپٹے ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں بچیاں اکثر فنکشنز میں کیری کرتی ہیں یہ دیکھیں یہ دپٹہ ہے کسی بھی سوٹ کے ساتھ آپ کے میچ ہوتا ہو اس میں اس طرح سے دھاگوں سے کام ہے اور ساتھ میں تلے کی آؤٹ لائن ہے اور یہ ready to wear ہے اس کے لئے اس بھی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دپٹہ ہے سارا یہاں تک کھولا چلے جی بہت ہی ریزن ایبر پرائز میں آپ کو یہ مل جائے گا یہ ہینڈ میڈ نہیں ہے مشین میڈ ہے ایک اور بھی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں کسی بھی سوٹ کے ساتھ آپ کیری کر سکتے ہیں یہ اس کی لٹکن ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ready to wear ہے اور اس میں یہ میررز ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورہ ست پٹہ بچیاں ملے سکتی ہیں اور بڑے بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ دو پٹے ہو گئے دو اور لاسٹ میں دو چادریں ہیں ہینڈ میڈ ہیں اون والے دھاگے سے بنی ہوئی ہیں اور اس طرح سے یہ ready to wear ہے گریشے کی لیس بھی لگی ہوئی ہے ملٹی کلر ہیں ستارے بھی لگے ہوئی ہیں یہ دیکھیں جی اتنی یہ کھلی ہے بلو کلر ہے روائل بلو کلر چلیں اسے کھولتے ہیں یہ ساری اس کی لمبائی ہے یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہے یہ ساری لمبائی ہے اسی میں یہ بلیک کلر ہے اور اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں جی لیس بھی لگی ہوئی ہے اور اب ہم اس کی لمبائی دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی تب تک کے لئے اللہ حافظ